ورسٹی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کا دوسرا اجلاس مناقض ہوا اور ماسکو سے ملنے والی ریپورٹس کے مطابق روس کے صدر نے یوکرین کے ساتھ الڑائی کے پیش نظر ملکی ایٹمی ڈیٹرنس فورسز کو ہائی الرٹ رہنے یعنی چکنہ رہنے کا حکم دے دیا ہے یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں اور اب سے چاند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی لیے جب آپ تفصیل سے خبریں سنیئے صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آلتانی نے ڈومینکن ریپبلک کے صدر لویس ابی نادر کو ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارک بات قبر کی پاغام ارسال کیا ہے نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آلتانی اور وزیر آزم وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آلتانی نے بھی اس موقع مناسبت سے ڈومینکن ریپبلک کے صدر کے نام مبارک بات کے برک کی پیغامات روانہ کی ہے کل صبح دیوان امیری میں صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آلتانی سے جمہوریہ نمیبیہ کے صدر حیج جائن گاب ملاقات کریں گے جو قطر کے سرکاری دورے پر آج دوہا پہنچنے والے ہیں دونوں لیڈروں کے ملاقات کے دوران دو طرف تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ مشترکہ دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین لقوامی معاملات پر تبادہ خیال کیا جائے گا نمیبیہ نے سرمایہ کاری اور انفرسٹرکچر اور معیشت کے دیگر شعبوں میں قطر کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمدالتانی نے آج سن دوہزار بائیس کا امیری فرمان نمبر تیرہ جاری کیا ہے جس کا تعلق قطر میں یونیورسٹی فر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے قیام سے ہے اس امیری فرمان پر اس کی تاریخ اجرہ سے عمل درامت ہوگا اور اسے سرکاری گیزٹ میں شائع کیا جائے گا آج صبح دیوان امیری میں نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمدالتانی کی صدارت میں جو قطر یونیورسٹی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے چیرمین بھی ہیں تعلیمی سال دوہزار اکیس دوہزار بائیس کے لیے بورڈ آف ٹرسٹیز کا دوسرا اجلاس منعقت ہوا اجلاس کے آغاز میں بورڈ کے پہلے اجلاس میں کیے گئے فیصلوں اور صفارشات پر عمل درامت کا جائزہ لیا گیا جس کے بعد اجلاس کے ایجنڈے میں شامل موضوعات پر بحث کی گئی اور ان کے بارے میں مناسی فیصلے صادر کیے گئے جن میں تعلیم کے شعبے میں ڈاکٹریٹ، پروگرام کی منظوری، کالیج آف شریعہ اور اسلامک سٹیڈیز میں ڈاکٹریٹ اور ماسٹر پروگرامز کی تنظیم میں نو شامل ہیں بورڈ نے صحت اور طبی سائنس کے شعبے کی حکمت عاملی اور قطر یونیورسٹی میں کمپیٹیٹیو سکولرشپس کی تنظیم نو کے ایکزیکٹیو پلان کی بھی منظوری دی ہے معاون وزیر خارجہ وراء علاقہ ایمور محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخریفی سے آج شبہ قطر میں بلجیم کے صفیر ویلیم ایسل بون اور جمہوریہ بھارت کے صفیر ڈاکٹر دیپک مطل نے الگ لگ ملاقات کی ان دونوں ملاقاتوں کے دوران دو طرف تعاون کے تعلقات اور متعدد علاقہ ایمور کا جائزہ لیا گیا قطر کی منصوبہ بندی اور شماریات ایتھارٹی پی ایسے سویڈزر لینڈ میں انٹرنیشنل انسٹیچوٹ فور مینجمنٹ ڈیولپمنٹ آئی ایم ڈی کے تعاون سے قطری معیشت کی مسابقت یعنی کمپیٹیٹیو نیس پر ایک فیلڈ سروے کرائے گی جسے ورڈ کمپیٹیٹیو نیس یئر بک میں شامل کیا جائے گا یہ یئر بک انسٹیچوٹ کی جانب سے اس سال جون میں ایشو کی جائے گی اس یئر بک میں قطری معیشت کی خوبیوں پر روشنی رہ لی جائے گی جن کا تعلق اقتصادی کارکردگی، گورمنٹ ایفیشنسی، کاروباری شعبے کی کارکردگی، انفرسٹرکچر اور بزنس سیکٹر کی کارکردگی سے ہے اور ان کا یئر بک میں شامل دیگر ممالک سے موازنہ کیا جائے گا نجا قطری فیسٹیول کے آرگنائزنگ کمپیٹی نے کہا ہے کہ اس ایونٹ کا پانچمہ ایڈیشن تین مارچ سے شروع ہوگا نجا قطری یعنی قطری کامیابی ایونٹ قطر نیشنل کنونشن سنٹر میں تین دن تک جاری رہے گا قطر حلال اہمر سوسائٹی کیو آر سی ایس کے سمالیہ میں نوائندہ دفتر نے بنادیر صوبے کے اندر معذور افراد پر مشتمل خاندانوں کی مدد کے لیے چھوٹے پیداواری یونٹس قائم کرنے کے ایک پروجیکٹ کا اعلان کیا ہے جو تقریباً چھ لاکھ قطری ریال کی لاغت سے مکمل کیا جائے گا اس منظوبے سے چالیس خاندانوں کے کیمپوں میں رہنے والے دو ساسی افراد مستفید ہوں گے یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں وزارت سہت کی ریپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران لوکل کمیونٹی میں کرونا وارث کے دو سو ستر نئے کیسز جبکہ مسافروں میں اڑتیس نئے کیسز ریجسٹر کیا گئے ہیں اسی دوران میں کرونا وارث کے مزید آٹھ سو سات مریض سے اتیاب ہو گئے ہیں جس کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب تین لاک باون ہزار پانچ سو تریپن ہو گئی ہے وزارت سہت نے کرونا وارث کے ایک مریض کے انتقال کر جانے کی بھی تصدیق کی ہے جو دیگر پیچیدہ بیماریوں میں مبتلا تھا اور اسے ہاسپٹل میں ہر طرح کی طبی سہولتیں فرام کی گئی تھی قطر نے کرونا وارث کی ویکسین تک مساوی رسائی کے حمایت کے لیے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے آلہ سدہ اجلاس میں شرکت کی ہے اجلاس میں جو ریموٹ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے منعقد کیا گیا قطر کی نمائنگی وزیر سہت ڈاکٹر ہننان محمد القواری نے کی اس موقع پر تقریر کرتے ہوئے ڈاکٹر ہننان محمد القواری نے اس اجلاس کے اہمیت پر زور دیا جس کا مقصد کرونا وارث کے موجودہ بہران پر قابو پانے اور اس وبائی مرش سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے مؤثر اور افورڈبل ویکسین تک مساوی رسائی کی حمایت کرنا ہے وزیر سہت نے قطر میں نیشنل ویکسینیشن پروگرام کی کامیابی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی ٹوٹل آبادی کے ستاسی فیصد سے زیادہ لوگوں کو ویکسین کی کمز کم دو ڈوزز دی جا چکی ہیں اور مزید بوسٹر ڈوزز دینے کا کام جاری ہے وزیر سہت نے قطر کی جانب سے بین القوامی سطح پر کی جانے والی ان تمام کوششوں میں تعاون کو جاری رکھنے کے عظم کا عیادہ کیا جن کا مقصد عالمی سطح پر ویکسینیشن کو یقینی بنانا ہے تاکہ ہر ایک کو برابری کا حق حاصل ہو مذکورہ اجلاس کا بنیادی مقصد رکن ممالک اور دیگر متعلقہ سٹیک ہولڈرز کو ویکسین کی تیاری اور تقسیم بندر پیش چیلنجز کا جائزہ لینے کا موقع فرام کرنا اور کم سے کم وقت میں عالمی سطح پر ویکسینیشن کے پروگرام کو مکمل کرنے کے لیے پولیٹیکل کمیٹمنٹ یعنی سیاسی عظم کی تجدید کرنا تھا روس اور یوکرین کے درمیان لڑائی کی تازت ان رپورٹس کے مطابق یوکرین کے حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی فوج نے خرکیف شہر میں داخل ہونے والی ریشین فوجی ٹرانسپورٹ کے نصف سے زیادہ حصے کو تباہ کر دیا ہے ادھر روس کی وزارت دفاع نے یوکرین کی 975 ملیٹری انفرسٹریکچر تنصیبات کو تباہ کرنے اور 471 یوکرینی فوجیوں کو حراست میں لینے کا دعویٰ کیا ہے روس کا ایک وفت مذاکرات کے لیے بیلاروس پہنچ گیا ہے اور طرفین کے درمیان بیلاروس کی صحرات میں مذاکرات کا آغاز ہو گیا ہے یوکرین کے صدر نے روس کی بیلاروس کے اندر مذاکرات کرنے کی پیشکش کو مصرد کر دیا تھا ریپورٹس کے مطابق دارالحکومت کیف میں آج دو بڑے دھماکے ہوئے ایک دھماکہ گیس پائپ لائن پر اور دوسرا دھماکہ اندھن کی ایک تنصیب پر روس کی جانب سے بمباری ایک نتیجے میں ہوا ادھر برطانوی وزیر خارجہ نے انٹریلیجنس معلومات کے حوالے سے کہا ہے کہ یوکرین کی فوج روس کی فوج کی پیش قدمی کے خلاف مذاہمت جاری رکھے ہوئے ہیں برطانوی وزیر خارجہ لیزر ٹرس کا بیان کرملین کے اس اعلان کے بعد آیا کہ روس کا ایک وفت یوکرین کے ساتھ مذاکرات کے لیے بیلاروس مہنچ گیا ہے ادھر یوکرین کے وزیر خارجہ دمیترو کولیوہ نے اپنے ایک بیان میں واضح کیا ہے کہ روس کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے پر خزمندی کے بعد یوکرین ملک کی سرزمین کے ایک انچ ٹکڑے سے بھی دست بدرار نہیں ہوگا یوکرین نے ہیگ میں بیندلقوامی عدالت انصاف میں روس کا خلاف شکایت درج کرائی ہے آج یوکرین کے صدر ولادی میر زیلنسکی نے اس بات کا انکشاف اپنے ایک ٹویٹ میں کیا شکایت میں روس کو جواب دیر ٹھہرائے جانے اور فوری طور پر جنگ بندی کرانی کی درخواست کی گئی ہے اور تھوڑی دیر پہلے ماسکو سے ملنے والی ریپورٹس کے مطابق روس کے صدر ولادی میر پوٹن نے ملک کی ایٹمی ڈیٹرنس فورسز کو ہائی الرٹ رہنے کا حکم دے دیا ہے آخر میں اہم خبروں کی سرکیاں ایک بار پر سن لیجئے صاحب اس معامیر نے ڈومینیکن ریپبلک کے صدر کو آج ان کے ملک کے یومی ازادی کی سالگیرہ کی موقع پر مبارک بات قبر کی پیغام ارسال کیا ہے کل دیوان امیری میں صاحب اس معامیر سے جمہوری اینویبیر کے صدر ملاقات کریں گے وہ قطر کے سرکاری دورے پر آج دوہا پہنچنے والے ہیں دیوان امیری میں آج صبح نائب امیر کی صدارت میں تعلیمی سال دوہزار اکیس دوہزار وائس کے لیے قطر یونیورسٹی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کا دوسرا اجلاس مرکت ہوا اور ماسکو سے ملنے والی ریپورٹس کے مطابق روس کے صدر نے یوکرین کے ساتھ لڑائی کے پیش نظر ملک کی ایٹمی ڈیٹرنس فورسز کو ہائی الرٹ رہنے یعنی چکنہ رہنے کا حکم دے دیا ہے ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا دوسرا بلٹن ختم ہوا ہمارا اگلا بلٹن صبح نو بجے پیش کیا جائے گا